ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جمعین کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کا کل کا جو اگزیم ہوا تھا اس کے کچھ کوششنز جو اگزیم میں پوچھے گئے تھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ کو جے کے ایس ایس بی کے آنے والے اگزیم کی جو لیول ہے وہ پتا چلے گی دوستو یہ اگزیم جو ہے یہ جونیر سب آڈیٹر کے اگزیم میں پوچھے گئے کوششنز ہیں یہاں پر میں کوششن اور ڈیریکلی اس کا آنسر جو ہے آپ کے لیے لائے ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے پہلے آپ سے ریکویشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو کر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلا question جو کل کے exam میں پوچھا گیا تھا who was the first director of WHO یعنی world health organization کے پہلے director کون تھے یہ question پوچھا گیا تھا تو آنسر ہے اس کا George Brock پہلے WHO کے director رہے ہیں next question جو پوچھا گیا تھا name the first Indian woman president of United Nations General Assembly آپ کو بتانا ہے United Nations General Assembly کی پہلی مہیلا president کون تھی انڈیا کی تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے Vijaya Lakshmi Pandit اور یہ 1953 میں UNGA کی president بنی تھی next question جو پوچھا گیا تھا first actress recipient of Padmasheri award آپ کو بتانا ہے انڈیا کی پہلی actress جس کو Padmasheri award سے نوازا گیا تھا تو اس کا آنسر رہے گا نرگیزدت اور ان کو پہلا Padmasheri award 1958 میں ملا تھا next question جو پوچھا گیا تھا which is the mineral fuel تو ان میں سے آپ کو بتانا ہے mineral fuel کونسا ہے coal boxite اور بھی کچھ options تھی اس میں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے coal is a mineral fuel next question جو پوچھا گیا تھا کل کے exam میں who is the current president of Bolivia آپ کو بتانا ہے کہ موجودہ جو بولیویا کے president ہے ان کا نام تو اس کا آنسر ہے present president of Bolivia ہے لویس البرٹو عرسے کیٹاکورا next question ہے zardmo tunnel is on which national highway آپ کو بتانا ہے کہ zardmo tunnel یہ کس national highway پر آتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے NH1 جو اوری سے لہ تک جاتی ہے تو اوری بارہ ملا سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ لہ تک جاتی ہے NH1 اور اسی پہ اسی راستے پہ آتی ہے zardmo tunnel جو کی گاندربل district میں پڑتا ہے یہ ہم نے detail it پڑا ہے next question ہے according to تواری کے حسن which king arrived kashmir through بارہ ملا and received grand reception آپ کو بتانا ہے تواری کے حسن کے مطابق ان میں سے کونسا بادشاہ کشمیر آیا بارہ ملا سے اور اس کو یہاں پر بہت ہی زبردست طریقے میں ریسیب کیا گیا اس کا سواگت کیا گیا تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے اکبر اکبر جب 1508 میں کشمیر آئے تھے تو وہ بارہ ملا کے مقام پر بارہ ملا میں رکے تھے اور یہاں پر بارہ ملا میں اس کا بہت ہی زبردست ویلکم کیا گیا کہا جاتا ہے کہ بارہ ملا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا نیکسٹ کرشن جو پوچھا گیا تھا ریور جہلیم مینڈرز through which lake آپ کو بتانا ہے کہ ریور جہلیم جو ہے یہ کس جیل سے مل کر آگے بڑھتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے وولر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وولر لیگ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورا میں آتا ہے نیکسٹ کرشن جو کل کے ایکزیم میں پوچھا گیا تھا which festival is celebrated in اپر جمہو آپ کو بتانا ہے اپر جمہو میں کون سا فیسٹیول منایا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے جیری میلا اور اس کو فارمرز فیر بھی کہا جاتا ہے اور یہ بابا جتو کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ سارے questions ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں آمیر یوسف نے تو آمیر یوسف کا ہم بہت بہت شکریہ ادھا کرتے ہیں اور بھی کچھ questions آئے ہیں جن کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے لائیں گے دوستو اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ڈیلی ویڈیوز اپ ڈیٹس نوٹیفکیش مانا چاہتے ہیں تو چلک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر